اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیرے بچوں آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کلاس فکت کا حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی نیک خواتون تھے حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی نیک خواتون گئے زنی عورت حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی نیک زنی وہ پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھے اور حضور انہیں بہت چہتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادی کے کبھر اور حضور انہیں بہت چہتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ امسن خاندر کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ان کے دو بیٹے حضرت امام حسن رجل اللہ تعالیٰ انہو اور حضرت امام حسین رجل اللہ تعالیٰ انہو تھے امیز زائز بچے اکشنا حضرت امام حسن بی بی کشنا حضرت امام حسین رجل اللہ تعالیٰ انہو حضرت بی بی فاطمہ رجل اللہ تعالیٰ انہو بڑی خدمت گزار اور مہنتی تھے اس حضرت بی بی پھاتمہ اسی اس واریہ خدمت گزار عورت بے اس واریہ مہنتی اپنے شہوہر اور بچوں کی خدمت کے علاوہ گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے پہنس کھاندار شہوہر کو کھاندار بے پہنی بچن آنس کھدمت بگڑ اسی گھر جتمام کم کرا پہنی ہوئے ہاتھوں کھانا پکاتے بچ اس رنہ برطن ساف کرتے ہیں بان اس چھلا جاڑو دیتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے چکی میں آٹا پیستے اور اس سے ان کے ہاتھوں میں کھٹے پڑ گئے تھے ان کی زندگی بڑی تکلیف سے بسر ہوئی تھی حضرتی بی بی پھائیت مہنز زندگی اس واریہ مشکلات نماز گزریامت لیکن انہوں نے دولت کی کبھی کھاہش نہیں کی مگر حضرتی بی بی پھائیت مہن کری نزا کھاہش کی میں کسی آسان دولت گھر میں کھانا نہ تھا تو وہ پھاکہ کر لیتے گھر اس نے آسان کی ہی کھان چون سو اس کارا پھاک جب بھی موکہ ملتا اس پہر تی موکہ اس مہلا وہ گریبوں کی مدد کرتے ہیں کمن ہنس کارا اس مدد گریبا ہنس اس پہر تی موکہ اس کارا گریبا ہنس مدد کہی بار ایسا ہوا اور ان کے بچے پھاکے سے تھے کن کن پھر گو یت کے کھانے کا کچھ سامان مہیا ہوا لیکن اسی وقت کسی گریب یا مسافر نے گھر میں آ کر کھانے کا سوال کر دیا اس پہر تی موکہ اس پہر تی موکہ سامان کرتے ہیں تیم دپنک میدی تو کھنچن کھتر کینسا بی بی پھایتما رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کھانا اسی گریب کی حوالی کر دیا حضرتی بی بی پھایتما تولی کنیس امیسی سامان اسی کھنچنک سامان میں یا گومت یکورن کا سوال امیس گریب اس اور خود ان کے یہاں پھاکا ہی رہا تو بیرو دیو پھاک حضرتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا بہت بہت خیال کرتے تھے حضرتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہنی کواری حضرتی بی بی پھایتما رضی اللہ تعالیٰ انہا سواریہ محبت کرنا خیال محبت کرنا جب کبھی باپ سے ملنے آتے ہیں اس پہنی پہنی سمویل سنیش حضرتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیشہ اسے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا کر بی بی پھایتما رضی اللہ تعالیٰ انہا کو بٹھاتے تھے ٹوٹنے بھی اوستولان چادر پانی تھود سوسراوہ ایم سکوائر تالت بہناؤں اسس ترچ پیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبتی ٹوٹسنے بھی سوسٹا ایم سکوائر ہون محبت بی بی فاتما رجل اللہ تعالی آنہاں سے ملنے کے لیے گئے عرب کی عورتیں آتی رہتی تھے عرب جنی آس بی بی فاتما سمکن ایمان بی بی فاتما رجل اللہ تعالی آنہاں انہیں ایمانداری سوسکوانا ایمانداری ہون سابق اسک دیوان خدمت گزاری اور محبت بارے بارتاو کی تعلیم دیتی رہتی تی سوس امن زین دیوان ایمانداری ہون سابق اسک دیوان خدمت گزاری لوکن ہنس خدمت گتکانن ایسو کاراں تمیچ سابق اسک دیوان بی اسک محبتی سابق دیوان محبت سان گایز بی این پیش یون ان کے آثار اور قربانی نے لوگوں کے دل کو مو لیا تھا اور ساب ان کے عزت کرتے تھے اسیمی قربانی دل امسو تھی اسیم لوکن ہون دل نموت تو ساری لوک اسیم اسکاراں حضرت بیوی بھاتمہ اسکاراں اسیم ساری عزت آورتیں اپنی اپنی مصیبت اور پریشانی کے وقت ان سے مدد مانگنے اور صلح لینے کے لیے آتی تھے اس پر زائن کا مصیبت اور ساسا پریشانی اور ساسا تم اسیم مدد اسیم اسکاراں گیسی مام لہالا اشکاراں گیسی بیوی بھاتمہ رجالاہ اونہاں انہیں کبھی مایوز نکارتی تھی سرسن جائیں تھی امن زائن کرا مایوز سرس امن ہوند که بوزن سرس امن هیشناوہ کت کنن پر کیوں تھی کت کنن وقت تھی کت کنن بیو بیوی بھاتمہ رجالاہ اونہاں کی زندگی سے نسیت ملتی ہے اچھی میلا اس نسیت بھی بھی پھائتمہ سن زندگی نیش کی صبر اور سکون کے ساتھ اپنے گر والوں اور اپنے پڑوسیوں سبی کی خدمت کرنا چاہیے یم حاصر صبر سکونسان گیس بھی ہون یم حاصر پنن گر والن سن بیم پنن ہم سایچ سبی کی خدمت کرنا چاہیے سروین ہنس گیس خدمت کریں چاہیے ہم سایچ چاہیے گر چاہیے گریب چاہیے سروین ہنس گیس کریں اور گریب یا پھاک کہ میں کوئی شکایت نہ کرنا چاہیے سروین ہنس گیس خدمت کریں کہ خدا حافظ